بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوشل میڈیا پر گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کے معروف اور مقبول عالمی دین مولانا الیاز گممن صاحب کی ایک ایسی ویڈیو کلپ گردش کر رہی ہے جس کے بارے میں مبینہ طور پر ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسلام میں لنڈا بازی کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے لنڈا بازی کا فتوہ جائز قرار دیا ہے ہم وہ ویڈیو کلپ آپ کے خدمت میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد اصل حقائق سے بھی آپ کو آگاہ رکھتے ہیں یہ مخول نہیں ہے ہنسی ملاک نہیں ہے مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفیل ہی کرنا بھی جائز ہے جس سے آپ لنڈے بازی کرتے ہیں اپنے کتاب ہے اس کی ہے جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر پانچ سو اکی سو جلد نمبر چھے سفحہ نمبر پانچ سو اکی سو یہ آپ یاد رکھیں جلد نمبر چھے صفحہ نمبر پانچ سو اکی سو اس میں روائے نکل کیا ہے ناظرین یہ تھی وہ مختصر سی ویڈیو کلپ جس کا ان دنوں سوشل میڈیا پر بڑا چرچہ ہے اور اس ویڈیو کلپ کے آر میں مولانا علیاز گمبر پر تنقید کی جا رہی ہے انہیں تانو تشنیق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے بارے میں انتہائی نامناسب قسم کی گفتگو ہو رہی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ویڈیو کے آر میں علماء کرام کے بارے میں انتہائی بےہودہ اور نازیبہ قسم کی باتیں کی جا رہی ہے لیکن یہ صرف تصویر کا ایک رخ ہے جس کے آر میں اس قسم کی بتمیزی کی جا رہی ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی دکھاتے گے جس سے ہمارے لوگ اور ہمارا معاشرہ اکثر کھنی کا ترہ جاتے گے اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے گے تصویر کے دوسرے رخ میں آپ کو علیاز گممن صاحب کی پوری ویڈیو دکھائیں گے اور اس پوری ویڈیو کو دیکھ کر اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کیجئے گا انہوں نے اصل میں شیعہ مذہب کی ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے یہ باتیں کہی گے مفتی صاحب ماشاءاللہ تفصیرا اپنے دلائل آپ کو سامنے دکھا دیئے ہیں سنا بھی دیئے ہیں میں شکل ایک حوالہ میں آپ کو سامنے رکھنے لگوں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے دنیا میں یہ شیعہ اتنا گندہ مذہب ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم سب زنا کو حرام کہتے ہیں شیعہ زنا کا نام زنا نہیں رکھتا بلکہ اختبتہ رکھتا ہے یہ زنا کے بھی حلال ہونے کا قائل ہے نام اس کا متا رکھتا ہے اور اس سے اگلی گندی حرکت کہ شیعہ مذہب میں مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفیلی کرنا بھی جائے دے اس سے آپ الونڈے بازی کہتے ہیں لباتت کہتے ہیں حرام بازی کہتے ہیں شیعہ اس کا بھی قائل ہے دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کتاب ہے اختیار و معرفت رجال مشہور اس کا نام ہے رجال کشی رجال کشی اس کی ہے جلد نمبر چھ اور صفحہ نمبر پانچ سو اکیس جلد نمبر چھ صفحہ نمبر پانچ سو اکیس یہ آپ یاد رکھ لیں رجال کشی جلد نمبر چھ صفحہ نمبر پانچ سو اکیس اس میں روایت لکل کی ہے ان کے بہت بڑے شیعے کے بارے میں جس کا نام تھا محمد بن نصید نبیری یہ اتنا بڑا حرامی قسم کا انسان تھا کہتے ہیں اس نے ایک اپنے باس مستقل لڑکا رکھا ہوا تھا بدفعلی کروانے کے لئے لونڈا تھا اس لونڈے سے بدفعلی کرار ہوا تھا وَأَنَّهُ عَتَبُوا عَلَى ذَلِكِ وَأَنَّهُ عَلَى ذَلِكِ وَأَنَّهُ عَلَى ذَلِكِ ترکت تجبر کا معنی ہے اس کی آدمی کی اکڑ ختم ہو جاتا ہے اب ہم کہتے ہیں اصل طریقہ کی اکڑ ختم کرنے کے لئے آدمی وہ اتریقہ اختیار کرے جس کو ان نے خود اختیار کیا کتنی گندی ارکت ہے جیسے اللہ کے لئے عرضی پہلا ہوتی ہے اکڑا بھر کرنے کے لئے عرضی پہلا ہوتی ہے اکڑا بھر کرنے کے لئے عرضی پہلا ہوتی ہے اکڑا سمجھے توجہ رکھو مطلب یہ کہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے مزاک بازی کری نہیں کیا یہ مخول نہیں ہے ہنسی مزاک نہیں ہے ایک اتنا گندہ فرقہ اتنا گندہ فرقہ کہ جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کو جائز کہتا ہے اور دریلے دو دیتا ہے نمبر ایک اس سے عرضی پہلا ہوتی ہے نمبر دو سے تکبر ختم ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دعا فرمائے یہ سننی بھلا بیشیہ بھوا ہے اب دیکھو بات سمجھو بات سمجھو دلائل آپ کے سامنے آگے ہیں اس لئے ہمارا حق یہ بنتا ہے اپنے عقائد کو سمجھیں اپنے عقائد کو یاد کریں اور اپنے عقائد کی حفاظت کریں اس کے لئے اپنی بھی حفاظت کریں اپنی اولاد کی بھی اپنے رشتہ داروں کی بھی حفاظت کریں اور حفاظت کے دو طریقے ہیں یہی اپنی اختیار کرنے ہیں نمبر ایک اپنے علماء سے تعلق رکھیں اور نمبر دو ان بدبختوں سے علیہ جی کا اظہار کریں نہ ان کے نکاح میں جائیں نہ ان کو اپنے نکاح میں گلائیں نہ ان کا جنازہ پڑھیں نہ ان کو اپنا جنازہ پڑھیں نہ ان کا بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرے نہ اپنے بیمار کی ان کو بیمار پرسی کرنے دے نہ ان کو اپنا یار بنائے نہ ان کے ساتھ یادی لگائے ان سے الاد کی اختیار کرو دنیا میں بھی الاد کی اختیار کرو اللہ پاک نے آخرت میں تو الادہ ویسی کر دے ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ان کا ساتھ دے تو قیامت کو اللہ ان کے ساتھ کھڑا کر دے یہ اللہ کے دشمن اللہ کے نبی کے دشمن نبی کے صحابہ کے دشمن قرآن کے دشمن اور ان کے ماننے والوں کے دشمن تو دشمن دشمنوں کے سفر میں اچھا لگتا ہے دوس دشمن کی سفر میں اچھا نہیں لگتا دوستوں اور دشمنوں کو پچانو اور اللہ ہم سب کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت رکھنے کی طفیقتہ понمائے اور اللہ کے دشمنوں سے ہمیں بزار رہنے کی اللہ طفیقتہ понمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالإمان فرماتا الحمدللہ